اسلام علیکم this is فیصل شبیر آپ کے گھر میں آپ کے آفس میں شاپ میں وائ فائی لگا ہوا ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے وائ فائی کے ساتھ کون کون سا موبیل کون کون سا ڈیوائس کون کون آپ کے وائ فائی کو یوز کر رہا ہے اس کا میک اڈریس اس کا آئی پی اڈریس کیا ہے اور آپ اس کو کیسے بلوگ کر سکتے ہیں تو یہی سب کچھ بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تو آج جائیں جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم کیسے کر سکتے ہیں تو آپ نے چلے جانا ہے اپنے گوگل پلے سٹور میں اپنے اپل کے اپ سٹور میں یہاں پہ جا کے اپنے ٹائپ کرنا ہے یہ والا اپ آپ کے سامنے آئے گا اس اپ کو اپنے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد اس کو اوپن کر لینا ہے اس اپ کے ذریعے ہم تلاش کریں گے کہ ہمارے وائفے کے ساتھ کون کسی ڈوائس کونس کو سا موبائل کونکٹیڈ ہے اس کو اپنے نیکس کرنا ہے کونٹینو کرنا ہے آپ نے اس کو پرمیشن دینی ہے سائن ان کرنا تو آپ کر سکتے ہیں ورنہ ایل تھنک اباؤوٹ اٹ اس پہ کلک کر دینا ہے آپ نے یہاں سے اپنے کوئی بھی اپشن چوز کر لینی ہے یا آپ اس کو بعد میں بھی سٹ کر سکتے ہیں اس اپشن کو آپ نے یہاں پہ allow کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس کمپنی کا نیم شو ہو رہا ہے جس کمپنی کا وائفے آپ یوز کر رہے ہیں یہاں پر آپ اس کی سپیڈ کو بھی ٹس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اپشن شو ہو رہی ہے سکین فور ڈوائسز جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے وائفے کے ساتھ جو جو ڈوائس جو جو موبائل کونکٹیڈ ہے وہ تمام کی تمام لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی ان کا نیم ان کا آئی پی ڈس آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے علاوہ آپ مزید چیزیں چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی وائفے کے ساتھ کس کس ڈیٹ کو کون کونسی ڈوائس کونیکٹ ہوئی تھی یہ مکمل آپ کو ہسٹری دے دے گا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو مکمل آپ کے نیٹ کے بارے میں ڈیٹیل مل جائے گی آپ کا پروائیڈر کونسا ہے وائفے اس کا پبلک ایڈرس کیا ہے اس کے بعد آپ کی لوکیشن کیا ہے آپ نے اپنے ان ڈیوائس میں سے کسی ڈیوائس کو ریموو کرنا ہے اپنے وائفے سے ہٹانا ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے آپ اس ڈیوائس پر کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو مزید ڈیٹیل دے دے گا کہ اس کا برینڈ کیا ہے اس کا آپریٹنگ سسٹم کیا ہے یہاں پہ نیچے آپ کو اس کا آئی پی ڈس نظر آ رہا ہے آپ نے اس آئی پی ڈس کو کپی کر لینا ہے اور پھر آپ نے چلے جانا ہے اپنے براؤزر میں اور یہاں پہ آپ نے اپنے موڈم کا اڈریس لکھنا ہے اپنے موڈم کی سیٹنگ میں چلے جانا اپنے وائفے کی سیٹنگ میں چلے جانا ہے اپنے یوزر نیم پاسفر دینا ہے ہم اپنے موڈم کی سیٹنگ میں آ چکے ہیں اگر آپ کو اس کا نہیں پتا کہ یہ کہاں سے لوگن ہونا ہے تو آپ کی موڈم کی پیچھے آپ کے وائفے کی پیچھے اس کا نیم اس کا لوگن اس کی ڈیٹیل لکھی ہوگی وہ اپنے نوڈ کر کے اس کو لگن کرنا اور یہاں پہ آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ دیوائیس انفو پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی اپشن ڈی ایچ سی پی اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ان تمام دیوائیس کے میک اڈریس مل جائیں گے یہ دیکھیں میک اڈریس ہو رہے ہیں ان میں سے جو اڈریس آپ بلوگ کرنا چاہتے ہیں جو جو چیزیں کنیکٹیڈ ہیں ان میں سے کسی کو بلوگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کا میک اڈریس کپی کر لینا ہے اور کپی کرنے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے اپنے وائرلیس میں کلک کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے میک فلٹر میں کلک کرنے کے بعد آپ نے ایڈ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ یہاں پر اس کے بعد سپیس نہیں ہونی چاہیے یہ سپیس ہوگی تو وہ کام نہیں کرے گا سپیس نہیں ہونے چاہیے کپی پرپلی کرنا ہے آپ نے سپیس نہیں آنے چاہیے ساتھ اس کے بعد جب آپ اس کو سیو اپلائی کریں گے تو یہ والا بندہ یہاں سے ریمو ہو جائے گا آپ کے وائی فائی سے وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہوگا وہ آپ کا وائی فائی یوز نہیں کر سکے گا اس طریقے سے آپ فنگ کے ذریعے تمام ڈیوائیسز کو ٹریس کر سکتے ہیں جو جو ڈیوائیسیں آپ کے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں آپ ان کو ٹریس کر کے ان کے میک ایڈس کو کپی کر کے اپنے موڈم کے اپنے وائی فائی راوٹر کی سیٹنگ میں جا کے اس کو بلاگ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اس طریقے سے آپ اس ایپ کو یوز کریں اس سے فائدہ اٹھائیں اس سے آپ کا وائی فائی کا لوڈ کام ہوگا اور آپ کے وائی فائی کی سپیڈ پہلے سے زیادہ بیٹر ہو جائے گی اور آپ کا وائی فائی سکیور ہو جائے گا کوئی بھی آپ کے وائی فائی کا میس یوز نہیں کر سکے گا ہاں جی تو امید ہے آپ کو سارا طریقہ کا سمجھ آ گیا ہوگا اس ایپ کو انسٹال کریں اس ایپ کے فیچرز کو یوز کریں اور جو بھی آپ کے وائی فائی کو آپ کی جازت کے بینا یوز کر رہا ہے اس کو وہاں سے ریمو کر دیں اس کو بلاگ کر دیں اس طریقے سے آپ کے نیٹ کا لوڈ کام ہوگا اور آپ کے نیٹ کی سپیڈ بڑھ جائے گی تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم